اینڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے تھرڈ اٹی ٹونٹی آئی مقابلے میں بھارتی ٹیم کی رومانچک جیت ہوئی جہاں اس جیت کے ہیرو روہے سوریہ کمار یادعف جی ہاں آپ سبھی کو بتا دے سوریہ کمار یادعف کی گجب کی بلے باجی دیکھنے کو ملی اور جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں پہلے شروعات کری تھی بلے باجی کی روہی شرما کو لے کر جو اپ ڈیٹ سامنے آئی وہ تھوڑی فینس کو نراش کرتی نظر آئی لیکن اوپننگ کرتے ہوئے جی ہاں آپ کو بتا دے اوپننگ کرتے ہوئے سوریہ کمار یادعف نے اس مقابلے میں بہترین ارد شتکے پاری کھلی نمبر تین پر نمبر چار پر نمبر پانچ پر اب تو اوپننگ میں بھی اس کھلاڑی نے اپنے بلے سے لوہا منوا دیا کہ کسی بھی نمبر پر کھلاو یہ کھلاڑی ہر پرفیکٹ نمبر یہاں پر کر ہی دیتا ہے اپنے بلے سے کمال دکھا کر تو آپ سبھی کو دیتے ہیں اس پورے مقابلے کی جانکاری کیا کچھ مقابلے ہیں بیتا کس طریقے سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی ساتھ وکٹ سے ہار وی ہار کے کارن کیا رہے بچے دونوں ٹی ٹوئنٹی کا حال کیا ہے کب کہاں کیسے آپ سبھی دیکھ سکیں گے کس سمیں پر دیکھ سکیں گے سب سے بڑا سوال یہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسی ہ بیچ یہ تھرڈ ٹی ٹوئنٹی آئی رومانچک مقابلہ جو ہے وہ کھیلا گیا سینٹ کیٹس کے ہی میدان پر جو کی پچھلا مقابلہ جس میدان پر کھیلا گیا تھا یہاں پر بھارتے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارتے ٹیم کی جو پلنگ لیون تھی وہ تھی روحی شرما، سوری کمار یادو، شریش ایر، رشب پانت، ہاردک پنڈیا، دیپا کھوڑا، دینیش کارتھک، روی چندنشوین بھونیشور کمار، آویش خان اور عرشدیب سنگھ، وہیں ویسٹ انڈیز کی پلنگ لیون تھی، برینڈین کنگ، کائل میرس، نکلوس پورن، شیمورن ہیٹمائر، جیون تھرمس، روان پول، جومینک ڈریکس، جومیت جیسن، ہولڈر، اکیل ہوسین، الزاری جوسف اور عوید مکوئی یہاں پر پلنگ لیون میں دیکھنے کو ملے اب جیسا کہ آپ سبھی کو بتایا رہے ہیں، یہاں پر شروعات ہوئی، یہاں پر ویسٹ انڈیز کی بھلے باجی سے ٹوز جیتا تھا، ویسٹ انڈیز کے خلاف بھارتے ٹیم نے اور ٹوز جت کر پہلے گیند باجی کا ڈیسیزن کیا تھا، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھلے باجی کی شروعات کری، پہلی پارٹنرشپ 57 دنوں کی تھی، 57 دن کے اور دوسری پارٹنرشپ 40 رنوں کی تھی، لیکن دکھت والی ایک بات یہ تھی کہ اگر کائل میرس رن منا رہے تھے، تو دوسرے چھوڑ سے ان کا ساتھ دینے کے لیے بھلے برینڈن کنگ اور پورن جیسے بھلے باجی موجود تھے، لیکن وہ کم سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہاں پر بھلے باجی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے فینس کو تھوڑی نراشہ ہو رہی تھی، چوکے چھکے ایک طرف سے لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے خاموش پڑا تھا، برینڈن کنگ نے صرف 20 گینوں میں 20 رن منایا تھا، تین چوکے انہوں نے لگایا تھے، برینڈن کنگ ہاردک پنڈیا کے دوارا یہاں پر آؤٹ ہوتے نظر آئے تھے، اس کے بعد نکلس پورن یہاں پر کائل میرز کے ساتھ پارٹنشپ کرتے ہیں نظر آئے 40 رنوں کی، جو پہلا وکٹ گرہ تھا وہ 8 وے اوبر کی دوسری گیند پر گرہ تھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا وکٹ تھا وہ آیا تھا 15 وے اوبر کی چوتھی گیند پر، سب سے بڑی دکت والی بات جیسا کہ آپ سبھی کو بتایا، سٹرائک ریٹ کو لے کر تھی، جہاں برینڈن کنگ کا سٹرائک ریٹ سو کا تھا تو وہیں 45 وے کا سٹرائک ریٹ نکلس پورن کا تھا، بوبنیشر کمار نے ان کا وکٹ چٹکایا تھا، کیش پکڑی تھی رشاپ پنت نے، کائل میرز دوسرے چھوڑ سے رن بنائے جا رہے تھے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بھارتی گیند باز ان کو روک بھی نہیں پا رہے تھے، تو وہیں رومن پول فائر پاور دکھانے کے لیے ان کے ساتھ یہاں پر نظر آئے، لیکن کچھ دیر بعد یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وکٹ گرتا نظر آئے 21 رن کے بعد ک کائل میرز کا بھی، کائل میرز نے اپنے تی ٹوینٹی آئی کریئر کا کہہ سکتے ہیں، 29 ورسیہ خلالی نے تی ٹوینٹی کریئر کا دوسرا عردشت تک لگایا اور سروس رسٹ بلے بازی پردشن دکھایا، جہاں پچاس گیندوں میں تیہتیر رن کی پاری کھیلی تھی، تو وہیں آپ سبھی کو بدا دے کہ کس طریقے سے یہاں پر آٹھ چوکے اور چار چھکین کس پاری میں دیکھنے کو ملے تھے، ساتھی ساتھ یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ ک اس طریقے سے اس مقابلے میں رومن پول کی فائر پاور دیکھنے کو ملی تھی، چودہ گیندوں میں تیس رن انہوں نے بنایا تھے، دو چوکے ایک چھککی کی مدد سے، عرش دیپ سنگھ نے ان کا وکٹ لیا تھا صحیح سمیے پر، ورنہ یہ آخری ہوگوں نے پورا یہاں پر مقابلہ پلٹ دیتے، اپنے گے بلے سے جو کمال دکھائی رہی تھے، دو چوکے لگا چکے تھے، لیکن اس کے بعد یہاں پر ان کو روک پانے میں کامیاب رہے عرش دیپ سنگھ بارہ گیندوں میں بیس رن شیمو رن ہیٹ مائر نے بنایا تھے تو وہیں ڈیون دھومس بینہ کھاتا کھول اور جیسن ہولڈر ایک گیند پر ایک رن منا کر کھڑے تھے، ٹوٹل ایک سو چونسٹ رن یہاں پر پانچ وکٹ کے نقصان پر اسکور ہو گیا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا، لیکن اس میں بھومنیشد کمار نے جہاں چار اوور پیتیس رن دے کر دو وکٹ چٹ کائی تھی تو ہردیک پنڈیا، عرش دیپ سنگھ نے ایک ایک وکٹ، دوس سندر جڑیجا کو بھار بینچ پر بٹھائے گیا تھا کسی وجہ سے، بیپک خودا کو ایک ہی اوور دیا گیا، ایک رن دیا گیا تھا وہ پہلا اوور سب سے جو تھا وہ ان سے کروائے گیا تھا تو وہیں ایک ایک وکٹ ہاردیک پنڈیا اور عرش دیپ سنگھ نے بھی چٹ کائے لیکن سب سے مہنگے ثابت ہوئے آویش خان، آپ خود ایمیجن کریے کہ ہرشل پٹیل کو باہر بٹھا کر آویش خان کو لگاتار موقع دیا جا رہا ہے لیکن آویش خان پچھلے مقابلے میں بھی ہار کا کارن بنے تھے اور اس مقابلے میں تین اوور میں 47 رن لٹاتے نظر آئے تو ایسے میں روحی شرما یہ سب باتیں دیکھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ بچے دونوں ٹی 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 مقابلے میں ہرشل پٹیل کی واپسی ہم سبھی کو دیکھنے کو ملے اب باری تھی انڈیا ٹیم کے چیز کی ایک سو پیانسر ٹران انڈیٹیو کو چیز کرنا تھا ایک سو بیس گیندوں میں روحی شرما اور سوری کمار یادب نے اوپننگ پارٹنرشپ تابر توڑ کرنا شروع کری دیا تھا لیکن روحی شرما ریٹیڈ ہٹ ہو گئے تھے جس کے بعد پانچ گیندوں میں گیارہ رن منا کر روحی شرما پویلین واپس جاتے ہوئے ایک چوک ایک چھکی کی مدد سے روحی شرما اچھی شروعات کرے تھے لیکن پھر ریٹیڈ ہٹ ہوئے اور واپس جانے پڑا سوری کمار یادب اور شرے شیئر نے پھر مقابلہ سنبھالا دونے بلے باج اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے باجی کر رہے تھے لیکن دوسرے چھوڑ سے شرے شیئر کا تھوڑی درے بعد یہاں پر سٹرائک ریٹ بہت کم دیکھنے کو ملا اٹھاسی کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے باجی کری تھی 27 گیندوں میں 24 رن کی پاری تھی اکیل ہوسینین کا وکیٹ چٹکایا تھا سٹمپ آؤٹ کر رہا تھا جیون تھومس نے صرف 24 رن منا پائے تھے 27 گیندوں میں تو وہیں رشب پنت اور سوری کمار یادب پھر مقابلے کو آگے لے کر جائے ہی رہے تھے جہاں سوری کمار یادب جس انداز سے بلے باجی کر رہے تھے لگ رہا تھا ان کے بلے سے شتک آئے گا کیونکہ قریب 38 گیندوں میں انہوں نے اپنا 50 کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد تو چوکے چھکے اور بہت تیجی سے لگائے تھے لیکن سوری کمار یادب 44 گیندوں میں 36 رن منا پائے جہاں 33 گیندوں میں ایک سمیں سکور ان کا بہت دور تک نکل چکے تھے ویسٹ انڈیز کی پہنس سے کیونکہ 60 کے پار جا چکا تھا سکور اور سوری کمار یادب اپنے ٹی ٹوین ٹی آئی دوسرے شتک کی اور بڑھ رہے تھے دیرے دیرے سہی لیکن 44 گیندوں میں 36 رن نہیں بنا پائے آٹ چوکے چار چھکے کے ودلت اور دوسرے چھوڑ سے کھڑے بلے باج بلے باج ریشب پانت نے یہاں پر اپنی فارم دکھائی اور اپنے فارم کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر ایک بہترین فینش دیا ہردک پنڈیا 6 گیندوں میں صرف چار رن ہی بنا پائے تھے بھارتے ٹیم نے ایک عور پہلے اس مقابلے کو جیت درج کر لی تھی ریشب پانت کی بات کرے تو 26 گیندوں میں 33 رن 126 کا سٹریک ریٹس اس بلے باج نے بلے باجی کری تھی 3 چوکے ایک چھکے کی بدولت تو وہیں دوسری طرف 7 گیندوں میں 10 رن دیپا کھوڑا نے بنایا تھے ایک چوکے کی بدولت تو وہیں ایک ایک وکیٹ ڈومینک ڈریکس جیسن ہولڈر اور اکیل حسین نے چٹکائی تھی بھارتے ٹیم نے صرف 3 وکیٹ کھوئے تھے اور ریٹیڈ ہٹ ہوئے تو روحی شرما اس کی باجہ سے یہاں پر بھارتے ٹیم کو کہہ سکتے کہ تھوڑی بہت دکت آئے تھی چیز کرنے میں لیکن آسانی سے پھر لاشٹ میں رشاپ پانت اور سوڑکمار یادف کی فائر پاور کی وجہ سے بھارت نے مقابلہ جیت لیا انڈیا انزن چیز انٹی ٹوینٹی آئی سنس جولائی 2019 یعنی کہ 2019 سے ابھی تک بھارتے ٹیم 21 مقابلے رن چیز کرتے ہوئے جیتی ہے جو سب سے بڑا ایک طریقے سے کہہ سکتے ریکورڈ ہے this is the highest successful chase انٹی ٹوینٹی آئی previous highest 147 یعنی کہ جو پسلا سب سے highest تھا اس میڈان میڈان پر وہ 47 رن کا تھا لیکن اب یہاں پر جو یہ 64 رن چیز واہ ہے یہ سب سے highest score بن چکا اس میڈان کا سوری کمار یادہ player of the match بنے کیونکہ انہوں نے بہترین یہاں پر اس مقابلے میں 16 رن کی پاری خیلی تھی 44 گیندوں میں 8 چوکے چار چھکے کی بدولت یہ خوبصورت پاری تھی اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتائیں شروعات اس مقابلے کی دیری سے ہوئی تھی کیونکہ 8 بجے مقابلہ شروع ہونا تھا لیکن سالے 9 بجے بھارتی سامین اس ساری مقابلہ شروع ہوتا دیکھنے کو ملا 9.30 پر یہ مقابلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے یہاں پر بھارتیے فینس جو تھے وہ لگ بھا کبھی سے کم فرسٹ نہیں تو دیکھی پائے تھے اس کے بعد جس طریقے سے آگے کا مقابلہ جو تھا وہ ہوتا نظر آیا پورا ہی مقابلہ ہوا ایسا نہیں کہ اوبر میں کٹ ہوتی تھی کیونکہ یہاں اگر رات ہو رہی تھی وہاں صبح ہو رہی تھی یہ ساپ دیکھنے کو ملا فین کو ڈیپ اور ساتھ ساتھ ڈیڈی سپورٹس نیٹوکر یہ مقابلے لائیو آ رہے ہیں لیکن دلچسپ تب ہوتا جب ویسٹ انڈیس کی ٹیم اس مقابلے میں جیتنے کے لئے تھوڑی اور محنت دکھاتی جو کر ہی رہی تھی محنت لیکن پھر بھی انتیم سمیمے سورو کمار اور عشاء پندھ کی جوڑی نے مقابلے کو رکھ پلٹ کے رکھ دیا تھا اس طریقے سے بھارتری ٹیم کے اس مقابلے میں جیت ہوئی جیت کے ہیرو سورو کمار یاد اب رہے اب سب کی نظریں چوتھے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں رہیں گی کیونکہ وہاں پر ویسٹ انڈیس کے سامنے چنوتی رہے گی کرو یا مرو کے مقابلے کی اگر وہاں پر ہار جاتی ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم تو بھارتری ٹیم سیریز اپنے نام کر لے گی اور اگر جیت جاتی ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم تو یہ سیریز برابر ہو جائے گی پھر آخری مقابلہ تائے کرے گا جو چھے اگست کو یہ مقابلہ آٹھ بجے ہوگا سینٹرل برووائٹ ریجنیل پارک سٹیڈیم ٹرف گراؤنڈ پر تو اس مقابلے پر بھی سب کی نظریں رہنے والی ہیں دو مقابلے بیک ٹو بیک دیکھنے کو ملے پندرہ گھنٹے کے اندر اب یہ جو چوتھا ٹی 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 ہے وہ چھے تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا اور آخری چی ٹونٹی نو تاریخ کو تو دلچسپ یہ سیریز اب ہو چکی ہے نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ